کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آہ کے خلاف ایک پلاننگ ہے توڑنے کی اس میں پہلا پتہ آپ تھے جن کو نکالا گیا اور باقی اور بھی آ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں تحریک انصاف کو کسی کی بہار سے ضرورت نہیں ہے جن جو جم گھٹا تحریک انصاف کی جو اپنی پارٹی ہے جیسے علی محمد خان ہے آہ عمر چیمہ ہے شبلی فرا صاحب ہے یہ پارٹی کے فیسز تھے یہ پارٹی خوبصورت پارٹی تھی آؤٹسٹیننگ پارٹی تھی پی ٹی آئی کو خان صاحب کو ڈیمیج کرنے کے لئے کسی کی بہار والے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کو ڈیمیج کر دی ہے خان صاحب اس بندگلی تک لے آئے ہیں اور میں کہتا رہ گیا اور یہ جو عریب قریب کے ہیں یہی توڑنے کی سازش بھی آگے پارٹی کو لے کے چار پانچ مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو لے کے جائیں گے یہ تو سب کچھ ایک ایک پلان کے تحت ہوا ہے ٹھیک ہے پارٹی ٹوٹرے سے مرا یہ کہ لیڈر چھوڑیں گے آپ کے رنزدیک سر جب خان صاحب کو خان صاحب کو ایک سٹیج پہ ایک بھور میں اکیلہ چھوڑ کے یہ پہلے بھی بہت ساری پارٹیوں سے کئی لوگ تو بھوم گیا ہے میں اور کئیوں کی خریڈیبلیٹی یا بیک ہسٹری کیا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے نا ہمشہ ٹی وی پہ بہت باتیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی مناسبت بہت بتائیں پچاس لاکھ گھر عمران خان صاحب نے کہہ تھے عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا جبکہ پانچ سو گھر بھی آپ ایک سال میں نہیں بنا سکتے یا پانچ سال میں بھی پانچ ہزار گھر بھی نہیں بنا سکتے تو پچاس لاکھ گھر کا فگر کہ عمران خان صاحب نے دیا تھا عمران خان صاحب کو ان کے ایڈوائزز نے پیپر پہ کنفرم کر کچا نالائکوں نے کہ ہم پچاس لاکھ گھر بن جا دیں گے ایک کروڑ نوکریاں دے دیں گے ٹھیک ہے اس میں میں بھی شامل تھا جو اس بلیف کر گیا اس ٹائم پہ ان گدوں کی باتوں پہ ٹھیک ہے وہ ایک کروڑ نوکریاں عمران خان صاحب نے دی کہ عمران خان صاحب کے ایڈوائزر نے ان کو پلان دیا عمران خان صاحب نے جا کے بول لی بولا ہے لیڈر کا کام تھوڑی ہے کہ کافی بے دوز بھی ڈالنا ہے چینی بھی ڈالنی ہے کافی بھی ڈالنی ہے شیک بھی کرنا ہے اس کو بنانا ہے لیڈر کا کام ہے مجھے یہ چاہیے آپ اس کو بتائیں کہ جی پانچ سال میں آپ دو تین ہزار گھر بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہیں کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنا دیں گے انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کیسے بنائیں گے انہوں نے پیپر پہ تو بڑے تیز ہیں ٹھیک ہے پیپر پہ تو وہ اس ملک کو نیو یورک سے بھی آگے لے گئے تھے امریکہ سے بھی آگے لے گئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک تو عمران خان صاحب کو تمہیں قصوروار نہیں کرتا انہوں نے ایڈوائزر اس الیکشن جب بھی ہوگا پرائی میسٹر بنتے دیکھنے ہم عمران صاحب کی ہیں لیکن پاپلائریٹی کے حساب سے ٹو تھرڈ میجورٹی عمران خان صاحب کو اللہ زندگی دے اور صحیح دے اور ناائلی سے بچائی رکھے لیکن جو کام انہوں نے کی ہے اور عمران خان صاحب کے بغیر طریقہ انصاف کچھ بھی نہیں ہے طریقہ انصاف ہی عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب ہی تحریک انصاف ہے لیکن میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں آپ کو اس ملک کی جو قانونی سیچویشن ہے اور انصاف کا نظام ہے اس میں پچیدگیوں میں یہ بھور ہے یہ کارٹس کی طرح ہے جب آپ فستے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے فستے چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب قانون کی گرفت میں آئیں گے نااہل بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں برکل اس کے انہوں نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی اور اب بھی اسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں اور میں اس کو آپ کو ایکزامپل دے دوں گا میرا کیس ہے میں یو ایس سیٹیزن تھا پیدائیشی مجھے پیدا ہوتا ہے وہ نہیں پتاتا ہے میں گاؤں میں پیدا ہو رہا ہوں یا پاکستان میں پیدا ہو رہا ہوں یا انگریز کے گھر میں پیدا ہو رہا ہوں میں نے وہ اپنی سیٹیزنشپ چھوڑ دی میں نے اپنے ماں باپ بی بچوں کو بھی سیٹیزنشپ نہیں دی کسی کو نہیں دی تاکہ وہ پڑھ لے کے واپس آجیں اور اس ملک کو نہ چھوڑیں اس کے باوجود میرے جیسے سیملر کیس میں فیصلے کچھ اور ہوئے میرے کیس میں فیصلے کچھ اور ہوئے